Praise the Lord آپ سبھی کو جائے مسیح کی جائے مسیح کی خامل رہی ہے حبیش و مسیح میں آپ کا سبھی کا سواگت ہے اور آپ سبھی بھائی بہنوں کو ہم جائے مسیح کی کہتے ہیں اور پر مشور سے آپ سبھی کے لیے ہم بلیسنگز کو مانگتے ہیں تو آئیے آجیز ڈیلی ڈیوشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آئیے ہم مل کر فراتنا کریں دھنواد 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 شراجہ Thank you Lord, Thank you Jesus, Thank you Holy Spirit Praise the Lord Hallelujah, دھنواد 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 پتہ فرمیشہ دھنواد دیتے خداون دیشی مسیح آج کی راتری کے لیے آج کی زیلی ڈیلی وشن کے لیے پتہ فرمیشہ ہم سبھی بھائی بہن خداون آپ کی سنگتی میں آپ کی مہمہ کے لیے آئے خداون دھنواد دیتے پتہ فرمیشہ آپ نے دن بھر ہم اس سنبھالا آپ نے سرکشہ کے گھیلے میں سرکشت رکھا خداوند آپ کی اگواہی میں ہوتے ہیں پتہ فرمیشہ ہم اس گھڑی اس سمیں پربیشہ راجہ آپ کی مہمہ کے لیے آئے ہیں پتہ رو جی پراتھا وینتی کر دیں رو جی مہین کو انیک چت ہو کر خداوند آپ کی اراغنہ کرنا چاہتے ہیں خداوند دیشی راجہ ہم آپ سے پراتھا وینتی کر دیں خداوند جو آپ کی اور سے وچن آنے والے خداوند اس وچن کو ہم سننے کے لیے پر مجید تک پانا ہے پتہ اپنی سمجھ اپنی بدھی اپنی جان سے اپنی سامن سامنے پریبون کرنا تاکہ خداوند آپ کی وچن کی گہرائی تو ہم سیکھ سکے اور اس پر چلنے میں ہم سکے وشیشتہ اور سپرمجیم آپ کی بیٹے آپ کی داس تو آپ کے یا تو میں سوکتے خداوند کی دے پرانات پروجی آپ کا کنٹرولو مکھوں ان کا ہو لگے شبد آپ کی خداوندی شراجہ اور جتنے بھی بھائی بہین خداوندی شراجہ آپ کی سنگتی میں آتے پتہ ہر ایک بھائی بہین کو پتہ برمیشہ اور نام کو نام آشیشت کیجئے گا سبھی کو اپنے گیان بدھی سامنے سے بھریئے تاکہ خداوندی شراجہ میں ایک من نیک چھتا تو خداوند آپ کی آواز کو سن سکے پوری ویسٹہ کو پروجیم آپ کے ہاتھ اپنے سوکتے خداوند ہر ایک پرکار کی ویرودی باتوں ویرودی ویچاروں کو پربیش شمسیم آپ کے نام سے خداوندی شمسیم آپ کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جے مسیح کی جے مسیح کی حالہ رہی ہے پریز دلور تینکی لورڈ ننیواد پتہ برمیشہ ہالیلویہ پریز دلور پریز دلور پریز دلور پریز دلور ہالیلویہ پریز دلور پریز دلور آپ سبھی کو جے مسیح کی پریز دلور ہالیلویہ پریز دلور آئیے ہم پرمیشہ کی مہمہ میں چلیں گے اور پرمیشہ سے بنتی کریں گے پرمیشہ سے رابنا کریں گے راج کی راتری پرمیشہ کی عزبانی کو سننے جا رہے ہیں جو ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں پریز دلور ہالیلویہ آباز اٹھائیں گے ہم ساز بجائیں گے ہے یہ شمال اپنا یہ کی سنائیں گے آباز اٹھائیں گے سنساری کی سندر تاہیں یہ روپ جا پیراہی ان چاندس پاروں میں اے آباز اٹھائیں گے سنساری کی سندر تاہیں یہ روپ جا پیراہی ان چاندس پاروں میں اے آباز جو پیراہی مل ہی موت میں تیری باتیں ہم سب تو بتائیں گے ہے یہ شمال اپنا لے گی سنائیں گے آواز اٹھائیں گے سنساری کی سندر تاہیں گے اچاندس بجائیں گے ڢائن ، دل تیرا خزب نائے اک بات محبت کا èt Madame ya موسیقی 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 ہے اور اس کے اس کے انیسے پس سے اور یہاں پر میرے پریو جو ٹائٹل دیا ہے جو شیش دیا گیا ہے وہ ہے دھنی منشہ اور نردن منشہ کا پریزلور جیاں دھنی منشہ کا اور دھنی منشہ اور نردن منشہ کا ہالیلویا لازر کا ایک دھنوان پر انیسوں پر کہتا ہے کہ دھنوان منشہ تھا لوکہ سولہ اور اس کے انیس پر میں لکھا ہے ایک دھنوان منشہ تھا جو بینگنی کپڑے بینگنی کپڑے اور مل مل پہنتا اور پرتی دن سکھ ویلاس اور دھون دھام کے ساتھ لیتا تھا ہالیلویا میرے پریو میرے عزیزو آج دنیا کی یہ حالت ہے اور دنیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اپنے بھوگ ویلاس میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک دھنوان دیکھتی کا ذکر کیا گیا وہ دیکھتی ہے بینگنی بستر پہنتا ہے اور مل مل پہنتا ہے اور سکھ جو پرتی دن سکھ اور بلاس کے ساتھ اپنے جیون کو گزانا پریو میرے نورٹی ہاں سکھ ویلاس کے ساتھ آج منشہ کے حالت ہم کیا لیکھ رہے ہیں اس نے خدا کو در کنار کر دیا ہے خدا کو ایک کنارے کر دیا اور کیا کر رہا ہے وہ وہ اپنی نجی زندگی کو پرمیشنر سے دور لے جا کر دنیا کی باتوں میں دنیا کے کاموں میں دنیا کی گندی چیزوں میں اپنے جیون کا اپنے جیون کا میرے پریو بھوگ ویلاس کر رہا اور اپنے جیون کو کاٹ رہا ہے اس نے پرمیشنر کی اور اس کا دھیان ہی نہیں ہے پریزرالٹ جی ہاں اس کا دھیان پرمیشنر کی اور نہیں اور بیسو پت کہتا لازر نام کا ایک کنگال کنگال گھاؤں سے بھرا ہوا اس کی دیوڑی پر چھو دیا ہے ایک امیر ویختی کے بات کر رہے ہیں ایک امیر ویختی اور ہم دوسرا دیکھ رہے ہیں ایک او بیختی ایک لازر نام کا ویختی ہے اور وہ لازر جو ہے ایک کنگال ہے ایک غریب ویختی ہے اس کا عجیب اور بڑا سنگھر ہے کیونکہ وہ کیا ہے کنگال ہے اور دوسرا گھاؤں سے بھرا ہوا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے اور اس کا شریر میں انیک پرکار کے کیا ہے انیک پرکار کے اس کے شریر میں انیک پرکار کے گھاؤں ہیں میرے پریوں انیک پرکار کے گھاؤں ہیں اور جن کو جن سے وہ پیڑت ہے جن سے خون رس رہا ہے جن جن طریق جس میں سے عریب طریقے کے گھاؤں میں سے وہ کچھ لیکن پر نکل رہا ہے ہالیلویا اور میرے پریوں لازر نام کا کنگال اس کے دیوڑی پر چھوڑیا جاتا ہے مانشہ ایک امیر بیقتی آنند کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتا ہے وہ چاہتا تو وہ وہ لازر کی کی بیماری کو ٹھیک کروا سکتا تھا ڈاکٹر کو دکھوا سکتا تھا اور چیزوں کو دکھوا سکتا تھا لیکن میرے پریوں جو اس کا کام کچھ نہیں دا ہو رہا ہے بے پروان تھا چونکہ وہ دنیا کے چیزوں میں جی رہا تھا آج میں اور آپ کی زندگی میں جی رہے ہیں کیا ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بیمار ہے کیا آپ نے کبھی اس کے حال چال کو پوچھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ڈیگو کی بیماری سے بہت سے بچے پیڑت ہیں کیا ان کی پریواروں کو ان کے لوگوں کو ہم نے پوچھا کیا آپ کی ضرورت ضرورت ہے اور کیا ضرورت ہے کیا مدد کرنے کو تیار ہے لیکن یہاں پہ وہ امیر بکتی لازر کی پروانی کر رہا ہے لازر سے دور ہے لازر اس کی دیوڑی پر پڑا ہوا ہے لیکن وہ لازر کی پروان نہیں کر رہا آج منشی کی یہی حالت ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں ضرورت والے لوگ ہیں ان کی وہ پروانی کر رہا ہے جی ہاں میرے پریوں میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اگر آپ کو سکشم کیا ہے اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے تو میرے پریوں میرے عزیزوں خدا آپ کو عشیشت کرے گا آپ کی کمی گھٹیوں کو دور کرے گا اور آپ لوگوں کی مدد کیجئے اگر آپ کو پرمیشن نے یہ سامرت دیئے لیکن میرے پریوں عزیز امیر گھٹی کے پاس بھی سامرت تھی سب کس تھا لیکن میرے پریوں وہ وہ مدد کرنا نہیں چاہتا تھا وہ بے پرواہ تھا آج منشی کی یہی حالت ہے جو کہ پیسہ اس کے پاس تھا اس کے پاس سارے چیزوں سے وہ سکشن تھا ایک اچھا گھر تھا اس کے پاس حچی حالات تھے اس کے پاس اور میرے پریوں کو پرواہ نہیں کر رہا تھا یہ سمیہ ہے میرے پریوں ہمیں اپنے آپ کو جھانچ نے کہا کہیں میں اور آپ تو ایسا کام نہیں کر رہے کہیں ایسا میں اور آپ تو نہیں کر رہے اور اکیسا پت کہتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ دھنوان کی میز پر کی جھوٹن سے اپنا پیٹ بھرے ہالیلوئیہ ہے کیا بات ہے دیکھئے ایک امیر ویکتی کے دیوڑی پر وہ پڑھا دیوڑی مطلب اس کے گھر کی چوکٹ پر پڑھا ہوا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے موں سے جو جھوٹن گرتی ہے اس کے موں سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہ ٹکڑوں کو میں کیا کر رہوں مجھے مل جائے میں کھانوں اس سے میرا پیٹ بھڑ جائے میرے پریوں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں میرے لوگوں کو جو بہت ڈالک پتی لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں دس دس پانچ پچکٹے ان کے پاس بڑے بڑے الگ الگ جھانتی کے پل رہے ہیں اور ان کو وہ اچھے سے اچھا بھوزن دے رہے ہیں لیکن ضرورت مند کی مدد آج لوگ نہیں کر رہے پریز دلال چی ہاں کتوں کے لیے وہ انجیکشنز رگا رہے ہیں کتوں کو بڑی بڑی چیزیں دے رہے کھانے کی ان کو ان کو کئی طریقے کی جو آج کل چیزیں چل رہے ہیں چیزوں کو کھلا رہے لیکن میرے پریوں اس امیر بیکتی کے دروازے پر اس امیر بیکتی کی چوکھٹ پر ایک لازر نام کا غریب بیکتی پڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس کا دھیان نہیں دیا حال الویا اور اگلا پت کہتا ہے جو جھوٹن اس کی پیس پر سے گرتی تھی وہ اس سے اپنا پیڑ بھرے کون چاہتا تھا وہ لازر پریز دلال یہاں تک کتے بھی آ کر اس کے گھاؤ کو چاہتے تھے دیکھ لیجے میرے پریوں جیسے میں ابھی شیئر کر رہا تھا پریز دلال جی ہاں لوگ کے پاس پیسہ ہونے کے بعد چیزیں ہونے کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اور یہاں یہ بیکتی اس کے سامنے بیمار بیکتی پڑا ہے لازر جو گھاؤ سے بھرا ہوا ہے اور کتے اس کے گھاؤ پر آکے چاہتے تھے اس کے چاہت میں سے اس کے ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی تکلیف ہوتے ہیں ان کے کوئی گھاؤ ہو جاتا ہے تو جانور اپنے کو چاہت چاہت کے کیا کرتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں قدرت نے قدرت یعنی خدا نے ان کو ایسی سامرت ایسی وہ ایک 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 جسے کیا کہتے ہیں کی ایک چیز دی ہے پربو نے اس کو یہ خدا نے کہ وہ اپنے گھاؤ کو چاہت چاہت کے اصاف کرتے ہیں اور یہاں پر بھی لازر کے گھاؤ کو چاہت چاہتے تھے اور تاکہ اس کے پر ٹھیک ہو سکتے ہیں حالیلویہ اور باعث ہم پت کہتا ہے ایسا ہوا کہ وہ کنگال مر گیا اور سردوت اسے لے کر ابرام کی گود میں پہنچایا حالیلویہ اس وقتی نے اس سکنگال میکنے اپنے جیون کو کست میں گزارا پریشانی میں گزارا دفع گزارا اور تکلیف میں گزارا اور دنیا کے اندر وہ رہا لیکن جب اس کی مرتی ہوگئی اس کی جب مرتی ہوگئی تو تو سردوت اس کو لے گئے اٹھا کر کے پریز تلور جہاں سردوت لے گئے کہاں چھوڑ دیا اس کو ابراہم کی گود میں چھوڑ دیا جیا ابراہم کی گود میں چھوڑ دیا اور میرے پریو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جو لوگ مرتے تھے ان کو پہنچائے جاتا تھا اور میرے پریوں وہ کہتا برام کی گوز میں پہنچائے اور وہ دھنوان بھی مرا اور گاڑا گیا کہ ہاں کچھ خدرت کا ایسا فیصلہ ہوا کچھ خدا کا ایسا ننے ہوا کہ وہ امیر بکتی بھی بڑھ گیا اور وہ امیر بکتی بڑھ کے وہ بھی گاڑا گیا اور ادھولوک میں پیڑا میں پڑھے ہوئے اس نے آنکھے اٹھائی جی ہاں وہ کہاں چلا گیا ادھولوک میں جی ہاں ادھولوک میں وہ سرگ میں کوئی نہیں گیا انا وہ نرک میں گیا وہ ادھولوک میں گیا میرا پریوں ادھولوک ایک ایسی جگہ ہے جو سرگ اور نرک کے بیچ کی جگہ ہے جی ہاں وہ نرک ہے وہ وہ ادھولوک ہے اور اس ادھولوک میں پڑھے ہوئے پیڑا اٹھائی پیڑا میں اس نے آنکھیں اٹھائی اور اوپر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے اور دور سے ابراہم کی گود میں لازر کو دیکھا جی ہاں دور سے اس نے ابراہم کی گود میں کس کو دیکھا لازر کو دیکھا اس لازر کو جو اس کی دیوڑی پر پڑھا رہتا تھا اس کی چوکٹ پر پڑھا رہتا تھا اور کتے اس کے گھاؤ کو چاٹتے تھے پریزل اور جیاں گھاؤ اس کے کتے اس کے گھاؤ چھاٹا کرتے تھے آج وہ کہاں ہے ابراہم کی دور میں میرے پریوں میری عزیز ہوا آج آج یہی حالات ہیں کیا حالات ہیں حالات یہ ہیں میرے پریوں کہ ان حالاتوں میں آج حالات یہ ہیں کہ لوگ امیر لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں پچارے کمزور ہیں آر تکستی سے ان کی پرواہ نہیں کرتے پریزل اور میرے پریوں اس نے لازر اٹھا کے کہا دیکھا لازر اس کی گود میں بیٹھا ہے ابراہم کی اور چوبیس وقت کہتا ہے تب اس نے پکار کر کہا اب تک لازر پکارا کرتا تھا اب تک لازر اس کی استطیق تھی اب یہاں پر اس کی استطیق آئی یہاں پر آئی اس امیر ویکتی کی اور یہ تب وہ کہتا ہے پکار کے کہتا ہے پتا ہے پتا ابراہم ہے پتا ابراہم مجھ پر دیا کر کے لازر کو بھیج دے اب جس لازر کو وہ گھاؤں پہ پڑا رہتا تھا اس کی چوکٹ پہ وہ باہر رہتا تھا میرے پریوں آج اسی سے کہہ رہا ہے لازر کو بھیج دے آج آج لازر کہاں تھا ابراہم کی گود میں تھا اور اس نے کہا لازر کو بھیج دے تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھوکر میری جیپ کو ٹھنڈی کرے کیونکہ میں اس جوالہ میں میرے پریوں میری عزیزوں ہاں ادھو لوگ کی جوالہ ادھو لوگ پر بڑی تیز جوالہ ہے اور آگ جلتی رہتی ہے وہاں کا کھیڑا مارتا اور یہ کیا کہہ رہے کہ ابراہم سے کہہ کہ وہ اپنی انگلی کا ایک چھوڑ انگلی کا ایک انگلی کو ڈگو کر کے زبان پر لے گیا میرے پانی ڈال دی تاکہ میری جو ٹھنڈک مل چکے میری جوالہ لیکن میرے پریوں جو دنیا میں اپنے جیون کو خدا سے دور گزارتے ہیں کٹھنائیوں میں گزارتے ہیں سوری خدا سے دور کرتے ہیں اور دنیاوی جیون کو جیتے ہیں میرے پریوں ان کی بڑی بری حالت ہوتی ہے خدا کو ہر سمیں دھنیواد دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کی مہیمہ کرنی ہے اس کی اراد نہ کرتی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے میرے پیو حالیلویہ اور پچی سو پت کہتا ہے پر تو ابراہم نے کہا ہے پتر اس مڑھ کر کہ تو اپنی جیون میں چھوست ہوئے لے چھوڑا حالیلویہ اور یہاں پر ابراہم نے بھی کہہ دیا کہ آگیا دے کیا کہہ دیا کہ اے پتر اے پتر اب تو نے تو بہت سنسار میں آنند لیا ہے اچھی چیز چیزیں کھائیں اور تو بڑے آنند میں رہا آرام سے گدوں میں سویا لیکن وہ دیا لازر تیری دیوڑی پر پڑا رہتا تھا اس لازر زمین پر پڑا رہتا تھا خود کے اس کو چاٹا کرتے تھے اس نے کہا تو یاد کر تو اپنی جیون میں اچھے بستوں ہیں لے چکا ویسے ہی لازر بری بستوں ہیں فران تو اب یہاں شانتی پا رہا ہے اور تو تو آپ رہا ہے ریز ڈالور خدا کے لکٹ رہیے خدا کی سنگتی میں رہیے میرے پیو خدا کی سنگتی میں رہیں گے وہ ہم پرمیشور کے ساتھ سنگتی کہتے پچھن کہتا ہے پرمیشمسی کہتا ہے جو 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 پرمیشمسی کیا جبکہ نسال جیون کو بزارے گا وہ کہاں جائے گا سو رگ میں جائے گا اور سو رگ میں کون ہے پرمیشمسی ہے اور جو سو میکنی کریں گے پرمیشمسی کے ساتھ کریں گے سنگتی کریں گے پریز نلوڈ جی ہاں ساتھ رائیں گے اور وہ کہتا ہے تو نے سب بری وستوں ہے سوری بری وستوں لازم نے لے لیا وہ شانتی پار آیا ہے دیکھیں چھبی سا پت کہتا ہے سب باتوں کو چھوڑکا ہمارے تمہارے بیچے باری گھنڈہ ہے گڑھا ٹھہرایا گیا ہے کہ جو یہاں سے اس پار تمہارے پاس جانا چاہے وہ نہ جا سکے اور نہ کوئی وہ اس پار آسکے ہمارے پاس آسکے پیس گروڑ کو کہہ رہا ہے ابراہم نے کہا دیکھو تم نے عیش کر لیا دنیا میں رہ کے بہت کچھ کر لیا لیکن اب دیکھ لو یہ جو بات ہیں اب سببہ ان سبباتوں کو چھوڑ ہمارے اور تمہارے اب وہ کہتا ہے ابراہم کہتا ہے ان سبباتوں کو چھوڑ دے اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں بہت گہرائی ہے جنہاں ایک بہت گہرائی ہے اور وہ کہاں پر رہا ہے تو لوگ کے اندر ہے اور میرے پیو مہت سے لکھا ہے کہ وہاں سے نہیں جانے سکتا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پانچ بھائی زمین پر اور رہتے ہیں اس پر میرے پانچ بھائی رہتے ہیں فریزالورڈ جیئے وہ کہہ رہے ہ gainہ کب میرے پانچ بھائی اور رہتے ہیں تو ان کو بتا دے حلیلویعہ میرے پیو مہر بھیو میری عزیزوں اور کہتا ہے خدا کہ کا تھ نے کہا کہ میرے پیدا کی گھر اس کو بھیج دے اس نے کا خدا کی سیوک سیوکا تمہیں دیئے گئے خدا کی مچن تمہیں سنانے کے لئے لوگ دیئے گئے خدا کا کلام زندہ کلام دیا گئے تم اسے پڑھو اسے سمجھو اور جانو حالیلویہ تمہیں پاک وقت ہے تو تمہیں جاننا لیکن میرے پیو میرے حزیزو یہاں پر یہ حالت ہے کہ لوگ خدا سے دور ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوال یہ ہو رہی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ بہت سے مسیح بہائی بہر ان کاموں میں اُلجے ہوئے ہیں دیوالی کے پٹھا کے اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں اور خدا کے لوگوں پر یہ لوگوں جانو کہ ہمیں چیزوں سے دور رہنا ہے اور سنساری چیزوں میں نہیں ملنا ہے مسیح لوگ بہت سے مسیح لوگ جو ہیں آج دیوالی پر مٹھائیاں لے کے مٹھائیاں ان کے پاس ہاری مونے کھا رہے ہیں نہیں بہتری ہو ہمارا موتیوں کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں پریز روڑ ہلیلویہ اور اس نے کہا اٹھائیسے پر چونکہ میرے پانچ بھائی ان کے سامنے ان باتوں کی قوائد ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اس پیڑا کی جگہ میں آئے اب ایک بھائی پیڑا میں ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میرے اور بھائی بچ جائیں میرے پانچ بھائی آ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ پرگو ان کو بچا کسی بھی طریقے سے لازر کو بھیج کسی کو بھی بھیج وہ اس جگہ پہ نہ آجائے ہی ہالیلویہ ابراہم کیا کہتے ہیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس تو موسیٰ کی موسیٰ اور بھوی گھٹاوں کی پسٹکیں وہ ان کی سنے اس نے کہا نہیں پیتا نہیں ہے پیتا ابراہم ید کوئی مرے ہو میں سوچ کے پاس جائے تو من پھرائے گے ہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہیش مسیح کے بچان کو لوگ سنا رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی من کو نہیں پھرائے ہیں دنیاوی زندگی چیرے ان کام میں پسند پھسے ہوئے جس سے خدا نفرت کرتا ہے جس سے خدا پسند نہیں کرتا لیکن آج لوگ پھسے ہوئے ہیں میرے پیو میری عزیز ہو ہمیں اس سے دور رہنا ہے اور اس نے کہا نہیں ہے پیتا ابراہم کوئی مرے ہو میں سے جا رہے ہیں اللہ یا وہ کہتا ہے مرے ہو میں سے کوئی جائے تو مان جائیں گے تو اس نے اس سے کہا جب موسیٰ کو بھی دکھتا کہ نہیں سنتے تو مرے ہو میں سے تو ابھی نہیں مانیں گے جی ہاں آئی پرشتہ کٹھو رہے جب نو بابا پرچار کر رہے تھے جب نو بابا پرچار کر رہے تھے تو بھی لوگوں نے نہیں سنا آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ پرچار ہو رہا ہے اتنا پرچار کیا جا رہا ہے لیکن لوگ نہیں سننے میرے پریو ایسے ہی حال ہے تھے اس نے کہا کہ موسیٰ بھویزتہ ہوں کی نہیں سنتے تو مرے ہو کی کیسے سنیں گے جی ہاں میرے پریو میری عزیز ہو آج خدا مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ خدا کی بھانی کو میں اور آپ سنیں اور اس پر چلیں جتنے پرچار کی جا رہا ہے اتنے لوگ وچن سنا رہے ہیں وچن کو سنیے وچن کو سوہمی پڑھئیے تاکہ خدا کی انصار خدا کی آگیا کے انصار خدا کی اچھا کے انصار ہم سب چل سکے پریز دے لوڈ ہالیلویہ اس وچن پر پرمیشن کی بہت آشیش اور برکت ہو آئیے ہم سب پراتہ میں چلیں پریز دے لوڈ آئیے ہم پراتھ نہ کریں دھنوار 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 بیٹا پرمیشن ہالیلویہ تھنکی لورڈ تھنکی جیس تھنکی سپریٹ دھنوار دیتے بیٹا دھنوار دیتے پرمیشن وسی دھنوار دیتے پہتر آتما دھنوار دیتے پہتر آج کے سندھا کلام کے لیے جو پرمیشن آج آپ نے ہم سب کو دیا سچ میں پہتر دیش و راجہ لازر اور انہیں دھنوار دھنوار دito کے دورہ ہم نے اس بات کو کئی بار سنا ہے ان کے جیون کے بارے میں جانا ہے پرمو جی لیکن ہمیں آج اس بات کو یہ جانچنا ہے پرمو کہ ہمارا جیون کس طال کا جیون ہونا چاہیے تحنی وقتی ہے اس لازل کی طرح پراتھ ہم انتی کرتے خدا انہیں اس بچن کے دورہ روز آپ رب جی ہمیں اس بات کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی سمیں ہے کہ ہم اپنے جیون میں صدھار لاسکیں اپنے جیون کو آپ کی یوک کے ٹھڑا سکیں کیونکہ پر بریش راجہ آپ نے ہمیں بہت سی عاششوں سے پریپون کیا ہے اب تک ہمیں زندہ رکھا ہے پروجی اپنی ساسوں سے ہمیں پریپون کیا ہے خداوند پراتھ ہم انتی کرتے خداوند ہم نے سمیں آنوالی گھڑی میں یہ شراجہ ہمارے جیون سے کیون صرف کیون آپ کی ہی مہمہ ہونے پائے آپ کی گواہیوں کو اپنے جیون سے دینے پائے پتا میں نے وعدتے پتا فرمیشہ کہ آپ نے اپنے داس کے دورہ خداوند صندوق علام کو دیا اپنے بیٹے پر اپنے داس پر بھی بیٹے بتائے سی عاششت انہیں کرنا تاکہ پروجی آنوالی سمیں میں اور بھی بڑی ادھکائی سے پروجی آپ کی بیٹے آپ کی داس کے دورہ آپ کی وچن کا پرچار ادھکائی سب نڈرتہ سے دیا جا سکے پراتھ ہم انتی کرتے پتا جتے بھی بھائی بن اس سمیں آپ کی سنگتی میں بنے ہر ایک تو پروجی آپ چھو دیجئے اور جو وچن پروجی آج سنا ہے اپنے کانوں میں کانوں کے درہ قداوند یہ وچن پروجی ہمارے جیون میں کارے کر سکے پراتھ ہم انتی کرتے پروجی ہر ایک داس و داسی کے لیے ہر ایک ان پاسبان کے لیے جو خداوند آپ کی سیوہ میں لگیں آپ کے پرچار میں بڑی مانداری سیوہ پداری سے لگیں پیٹا بھرمیشن وہ سب کا جیون وہ سب کا پریباد رجی آپ کی اس آششتہ نے پایا رجی ہر ایک جن کے جیون میں بھائی جا سکے تاکہ ہر ایک گھٹنا آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہر ایک جیب آپ کا میکار پروجی ہی پروجی ہے پریز لورڈ پریز لورڈ وہ سب کے ہردے کو پروجیہ شمسیہ پریز لورڈ کیونکہ خداوندی شمسیہ انہیں اب تک سبتے کو نہیں جانا خداوند ان کے اندر سے پیٹا پرمیشو اور آپ پتر کا ہردے نکال کر ماس کا ہردے دے دے تاکہ خداوندی شمسیہ آپ کو جان سکے سبتے کو جان سکے آپ کے برین کو جان سکے پیٹا پرات عمیلتی کرتے خداوندی شراجہ آج کی رات لی کے لیے پرات عمیلتی کرتے ہوئے شیش طور سے پروجیہ اپنی بیٹی ساکشی کے لیے خداوند جانکہ پیدا پرمیشر آج آپ نے ہم اپنے عزیزوں میں عزیز پریبار میں پہنچا ہے خداوند اس بیٹی کا پروجیہ جبکہ آج جرم دیتے خداوند اپنی بیٹی پر آپ دیا کرنا نگ رہ دینا شیشتے لیے پری پون کرنا تاکہ خداوندی شمسز کا بشواجہ آپ پر کرتے پیتا دردتا سے اسی طرح سے بنا رہے پرات عمیلتی کرتے خداوند ایک بہت پھر سے برو جی ہم سب کو برو جی اپنے شرن میں لے لینا خداوند کیونکہ برو جی ہم مچن میں سیکھا ہم نے جو پرام پردان کی چھائے ستانے بیٹھا رہے گا وہ سر شکریمان کی چھائے مچکہ نہ پائے گا پیتا پہ دھنے واہ دیتے پیتا برمیشہ کہ آپ نے اس پر رکھا دردہ رکھا تاکہ ہم آپ کے شررستان میں بنے ہوئے پیتا پروجیمان اس پراتنہ کو بہتر آتما کی گوائے میں تو یہ شیمسز کے نام سے پیتا آپ سے مانگی ہوتا ہے آمین 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 آپ سب کو جی مسئے کی اور کل کے لیے سوچ رہے اس پرکار سے ہے کل راتری سات سے آٹھ سسسا ریٹا شرمہ جنات پور شہر سے ہے پرمیشہ کلام کو بانٹیں گی اور راتری نو سے دس بجے پاسٹر آلوین آلوین پال جو لاہور پاکستان سے جو ہر فرائیڈے کو پرمیشہ کلام کو لے کر آتے ہیں اور سندر گیتوں کو پربو کی مہمہ میں گاتے ہیں پربو کہ انداز و اداسے کو آپ اپنی پراتنہ میں یاد رکھیں تاکہ پرمیشہ کلام کو بھر پوری سے ہم سب کے بیچ میں باٹنے والے بن سکے سستہ سشوہ مسیح آپ کو بھی ہم بہت بہت دنیواد دیتے ہیں کہ آپ ہر سمیں کوئی بھی کیسی بھی پرسکتی ہو کوئی بھی کھڑی ہو لیکن آپ پربو کی سنگتی میں آتی ہیں پربو آپ کے سیوکائی کو مہتائیس آشی شکر ہے آپ کی بیٹی کو بوجہ کو دونوں چھوٹے ننے بچوں کو بھی پربو اپنی سیوہ میں مہتائیس سستعمال کریں اور آپ کی مار میں یعنی کسی برکار کی بھی بادہ ہے پربو ایشی مسیح کے نام سے وہ دور ہونے پائے آپ کو بہت بہت پربو برکت دے آشیش دے اور بھی جتنے بھائی پر اس سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں پربو نے بھی آشیش کریں اور اسی طرح سے ہم پربو کی بچن میں دن پردی دن بڑھتے چلے جائیں اور سسر نومی آپ کو بھی پربو بہت آشیش کریں کہ آپ بھی روزانہ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں پربو میں سسر ایبلن مینچ کو بھی ہم بلسنگ بولتے ہیں اس کے چھوٹے پریوار کو ہم بلسنگ بولتے ہیں پربو آپ سب کو بہت آئیس سے آشیش کریں پریز دے لڑ جائے مسی کی جائے مسی کی